بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے نام ہے وقاس اگر آج ہم بات کریں گے انیشل ٹیسٹ کے بعد جو میڈیکل ہوتا ہے اگر آپ آرمی میں جا رہے ہو خاص طرح پر سیکل ایفٹین یعنی پی ایم اے میں تو میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ جتنے مرضی ٹیلنٹل ہو ذہین فتین ہو لیکن اگر میڈیکلی انفیٹ ہو تو کسی بھی ٹیسٹ کو پاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے اکرامی کو ایزیلی پاس کر لیا انیشل ٹیسٹ میں جو فیزیکل ہوتا ہے وہ بھی پاس کر لیا لیکن میڈیکلی اگر انفیٹ ہونا تو ساری محنت میں بانی پیر جاتا ہے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں فیزیکلی وہ ہوتے ہیں جیسے بعضوں پر لڑکے کٹ لگا لیتے ہیں پیار محبت کی نشانیوں کو سمجھ کے پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہے وہ اگر کٹ آپ کے گہرے ہو یا زیادہ لگے ہو تو انفیٹ ہو دوسری بات جو جب آپ جاتے ہو ٹیسٹ کے لیے وہاں پر میڈیکلی تو کسی قسم کی رنگ وغیرہ یہ جو ملنگو والے کام ہوتے ہیں تھاگش آگے یہ اتار کے جانے ہیں میڈیکل میں یہ نہیں وہاں پر پہنے نہیں ہوتے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ موٹی موٹی چیزیں بتا رہا پھر میں نی نوکنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور باقی جو کیرنگ اینگل وغیرہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جسم پر نشان ہے کوئی بھی کسی آپ کو بچپن میں یا اس کے بعد کو لڑائی ہوئی تو چاکو وغیرہ مارا کچھ چوری مگر پھر ویسے ہی خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ میں ایک ایسا نشان لگ گیا یا آپریشن کا نشان ہے جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایفیکٹ کر رہا ہے تو بھی ریفر کر دیے جاتے ہو ریفر سے مرادی ہے کہ سی ایم ایچ میں جاتے ہو وہاں پر چیک اپ اپنا کرواتے ہو ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کیا اس کا کوئی باڈی با ایفیکٹ این فیوچر ہوگا اگر ہوگا تو انفیٹ اگر نہیں ہوگا علاج صحیح ہے تو پھر آپ فیٹ ہو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن کھاؤ یا یہ پریکٹس کرو یا ایکسرسائز کرو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ سی ایم ایچ جانا ہوتا ہے اپنی ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جہانا فیٹ ہو جاتے ہو یہ مانٹی مانٹی چیزیں ہوگی اب اب دوبارہ کیرنگ اینگل کیا ہوتا ہے یہ کیرنگ اینگل ہوتا ہے یہ بازو دیکھ رہے ہیں میرا بلکل سیدھا ہے اس میں یہ جوانا میرا کوئی بازو ٹوٹا نہیں تھا بچپن میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا نہ بچپن میں مزاگ میں کسی نے میری بازو کہتے ہیں جیسے پنجابی باہ مروڑی تو وہ ہڈی وگرہ ادھر ادھر ہوگی تو یہ ہوتا ہے کیرنگ اینگل ٹھیک ہے تو کوئی کٹ وگرہ نہیں لگا ہوا یہ تھوڑا سا نشانہ تھا شاید کیمرے میں نہ آج لیکن یہ کیرنگ اینگل میری بازو بلکل سیدھے ہیں تو اس طرح یہ جوانا میرے بازو وہ بلکل سیدھے ہیں دونوں اس کے بعد یہ دیکھیں میری جوانا انگلیاں وہ کام کرتی ہیں تو ایک تو یہ چیز وہ چیک کرتے ہیں آپ کے کیرنگ اینگل ہیں بلکل ٹھیک ہے ایسے کر کے اس کے بعد یہ میری انگلیاں کوئی دو انگلیاں ہوں تو پھر بھی انفیٹ ہو یا تو دو انگلیاں جوڑی ہوں یا ایسے کوئی زیادہ لیکن یہ جو آپ کو بیچ میں فاصلے نظر آ رہے ہیں یا ساتھ ملیوں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد یہ تھیلیوں پہ کوئی نشان نہیں ہے یہ جوانا چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میرے بدن پر آپ یہ والے جوانا یہ تیل ہیں یہ بائی برد ہیں اس پر مجھے لاہور والوں نے سی ایم ایچ میں ریفر کیا تھا یہ جو تیل ہوتے ہیں تو فٹ ہو گیا تھا تو اس طرح کے تیل ہو گیا اگر بہت زیادہ ہیں آپ کے جسم پر اگر کیمرے میں نظر آئیں تو تو بھی فٹ جوانا ریفر کر دیا جاؤ گے اس کے بعد آپ کو فٹ اور انفٹ اب بات کر لیتے ہیں جو نی نوکنگ کے بعد اگر آپ نے پیڈ کورس جوان کرنا ہے جو کہ ہمارا ففٹین سیپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے جس میں آور بل نون ورنوبر اکڈیمی ٹیسٹ اس کے بعد ایسے کے ٹاپکس انیشل انٹروی جو میں لائیو کلاسز کنڈکٹ کروں گا لائیو آپ کو پڑھایا کروں گا ایک گھنٹہ آٹھ سے نو تک کلاس ہوگی پورے مہینے کا کورس ہے اور تھری تھاؤزنڈ فیز ہے تو اس پر جوانا جوان کرنے کے لیے آپ کو نمبر دیا گیا اس پر رابطہ کریں اور چلتے ہیں آگے یہ نی نوکنگ یہ ہوتی ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ جیسے وہاں پر آپ نے شورٹس پہننی ہے تو یہ ہوتی ہے مطلب یہ بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ نہیں ہے مطلب ہے فاصلہ ہے تو میری نی نوکنگ نہیں ہے نوک ہوتا ہے یہ والا نوک کرنا اگر آپ کھڑے ہوتے ہو سیدھے کھڑے ہوتے ہو اور نوک کرتی ہے آپس میں تو یہ ہوتا ہے نی نوکنگ اس کی پریکٹس ہوتی ہے ورنہ آپ انفٹ ہو جائے لیکن یہ زیادہ فاصلہ اتنا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ ہی گزر جائے جتنا میرا ہے بلکل میں بلکل فٹ تھا ہنڈرڈ نائن ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ میری انگلیاں دیکھیں یہ بھی بلکل ایسی ہیں وہ آپ کو ایسے کھڑا در کے بھی دیکھیں گے ایسے کر کے تو آپ نے یہ والی انگلیاں بھی اپنی دکھانی ہیں تو یہ بھی جوڑی ہوئی نہیں ہے بلکل ایسی ہی ہے یہ سارا کچھ ایڈیاں پیچھے سے وہ دیکھیں گے جب وہ اٹھا کے تو یہ فٹ ہے تو یہ تکھنے وغیرہ کا کوئی کوئی ایشو نہیں ہو اور یہ کوئی میری جو انا ٹانگ و ٹیڑی بھی نہیں ہے بچپن میں کوئی ایسی جو انا مجھے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں یہ میرے بھی نشانہ ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ بندہ بھائی وغیرہ پر گر جاتا ہے تو ایسا کوئی جو انا مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نی نوکنگ کا ایک کرائٹیکل ایگزامپل تو نی نوکنگ دیکھ لیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اس کے بعد کچھ بندوں کو میں دکھا دوں گا کہ کس طرح وہاں پر چیک کیا جاتا ہے تو یہ ہے نی نوکنگ یہ بلکل پاؤں ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کھڑا ہونا اور یہ جو انا بلکل ساتھ لگ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نی نوکنگ اس کو تھوڑا سا اوپن کریں تو یہاں پر آپ کا جو انا فاصلہ ہونا چاہیے تھا اتنا بھی فاصلہ ہو تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بلکل یہ ایڈیاں آپ کے بلکل جو انا ساتھ جڑی ہونی چاہیے ہیں پاؤں بلکل ساتھ ہو ٹھیک ہے انگلیاں ٹھیک ہیں سارا کو ٹھیک ہے لیکن یہ نی نوکنگ ہے تو یہ جو انا ریفر کر دی جائے گا پریکٹس کرنے کے بعد پھر ہی آپ جو انا فٹ ہو سکتے ہیں تو کوئی بات پوچھنے والی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ